بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو بیک مائی چینل دس سریز وان ٹیپ تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو حمل نہ ٹھہرنے کی بہت بڑی وجہ کے بارے میں بتاؤں گا حمل نہ ٹھہرنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کے اندر بچہ دانی میں بننے والی جو رسالیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں تو یہ رسالیاں کیا ہوتی ہیں کیسے اور کیوں پیدا ہوتی ہیں کس وجہ سے یہ بنتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے تو یہ رسالیاں آپ کو کیسے نقصان پچھاتی ہیں کیا ان کے ہونے سے آپ پریگنٹ نہ ہونے کے امراض جو ہیں آپ میں پیدا ہو سکتے ہیں تو کیا ان کا علاج کیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کے بارے میں اہم معلومات دسکس کرنے والا ہوں تو اگر آپ میرے اوفیشل یوٹیوب چینل دے سریز وان ٹپس پر پہلی دفعہ ویزٹ کر رہے ہیں تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی کھڑے بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی نئے انفارمیٹک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو فرنٹ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو فائی بریڈ اصل میں بچہ دانی کے اندر بننے والی رسولی ہوتی ہے یہ سائز میں بہت مختلف ہوتی ہیں اور ان کے تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے رسولیاں عورت میں بلوغت کے آغاز میں ہی بننا شروع ہو جاتی ہیں رسولیوں کے بننے کی وجہ خوراک جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے رسولیاں بنتی ہیں رسولیاں وزن بڑھنے کی وجہ سے اور بدن میں آئسٹروجن کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے یہ رسولیاں بن جاتی ہیں اور کئی خواتین کو پیریڈز لیٹ آتے ہیں یا پھر رک رک کر آتے ہیں دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ان عورتوں کو بھی رسولیوں کی جو پرابلم ہے وہ ہو سکتی ہیں جن خواتین میں رسولیوں ہونے کی نوبت الائج تک پہنچ جاتی ہے تو ان کو کیا مسئلہ پیش آتا ہے تو رسولیوں کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے جب ان کا سائز بڑھ جاتا ہے تو ان کی وجہ سے بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یا پھر شادی کے بعد ان کو بچہ نہیں ہوتا تو بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کہ رسولیاں ہیں جن کی وجہ سے ان کو پرگنینسی کنسیو نہیں ہوتی جب وہ اپنا آپریڈ کرواتی ہیں تو رسولیاں نکلواتی ہیں تو اس کی بعد وہ بچے کو جنم نہیں دے سکتی ہیں ان رسولیوں کی وجہ سے آپ نے گبرانا نہیں ہے یہ قابل علاج مرض ہے انشاءاللہ آپ کی جو رسولیاں ہیں بلکل ختم ہو جائیں گی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے وزن کو کنٹرول کرنا ہے وزن کو کنٹرول کرنے سے آپ ان کو کام کر سکتی ہیں اگر آپ کو یہ نوبت آگیا ہے کہ آپ کو خون آنا شروع ہو گیا ہے آپ کو بلیڈنگ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس وجہ سے آپ کو صرف اور صرف آپریٹ ہی کروانا ہوگا اس کا کوئی اور حال نہیں ہے اور جب آپ اپنی بچہ دانی کو نکلوات دیتی ہیں تو آپ کبھی بھی ماں نہیں بان سکتی تو یہ تھی آج کی کچھ انفارمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفارمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں واسلام